بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انشاءاللہ آج کی جو وائس نوٹ ہے وہ ایک سیریز میں نے شروع کی ہے جس کو یورپین گری اور رومن ہسٹری اس میں میں کچھ جو بڑے کریکٹر میرے علم میں آتے ہیں میرے مطالعے میں آتے ہیں تو اس کے اوپر میں اپنی وائس نوٹ بناتا ہوں اور کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک بہت بڑا کریکٹر ہے گلی ریٹر کے لائف میں غلاموں کی زندگی میں اسپارٹکس اس کے پر میں نے وائس نوٹ بنائی تھی تو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جولیس سیزر کو یہ بھی ایک بہت بڑا کریکٹر ہے روم کے تاریخ کے اندر اور انشینٹ کی یورپین کی ہسٹری کے اندر اصل میں یہ جو دو بڑے بڑے ریولٹ ہوئے تھے یعنی کہ بغاوات کہہ لیں یا آزادی کا انقلاب کہہ لیں جو گریکرس براؤڈر اور اسپارٹکس لے کے آئے تھے غلاموں کی آزادی کے لیے جس کے بارے میں میں نے پچھوے ایک وائس نوٹ بنائی تھی جس میں بہت تفصیلی ڈسکس کیا تھا ان دونوں انقلاب کے بارے میں اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے زندگی دی تو جو گریکرس براؤڈر کے پر میں ایک الگ سے وائس نوٹ بناؤں گا تو یہ جو دونوں انقلاب تھے اس میں غلاموں کی آزادی کے لیے جدو جہد کی گئی تھی اگرچہ ان دونوں انقلاب کو جو پیٹیشنر کلاس ہے کلاس تھی روم کی الیڈ کلاس تھی انہوں نے کچھو گیا تھا مگر پھر بھی ایک سماجی نرازگی موجود تھی یہ غصہ موجود تھا ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا غلام جو لوگ سے جو غریب طبقے تھے پسے بھی طبقے تھے وہ ابھی بھی روم کے اندر امیروں سے اپنے آقاؤں سے بہت شدید پر نفرت کرتے تھے اور جس کے نتیجے میں وقت اندر ایسے حاسات بھی ہوا کرتے تھے جس سے ان کا جو غصہ جو اور اُبھر جاتا ہے نفرتیں اور بھی بھر جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک کیٹلائن ایک سیاستدان تھا جو سکسٹی فور پی سی میں تھا چونسٹر قبل مسیح میں تھا پھر سے یہ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ بغاوت ہونی چاہئے ہتھیاروں کے ساتھ بغاوت ہونی چاہئے اور یہ جو ہے آپ کا پیٹیشر کلاس ہے یہ ظلم کر رہی ہے اور اس کا بھی وہی حال ہوا جو اس سے پہلے اسپارٹکس کا ہوا تھا یا گرکس برادر کا ہوا تھا اس کو بھی سینٹ نے سینٹ کے لوگوں نے قتل کر دیا بیدہ وی اس کے قتل میں سسکو کا بہت بڑا ہاتھ ہے سسکو جو ہے اصل میں ایک اس وقت کا ایک بہت بڑا لائر تھا رومن لائر تھا اور فلسپر بھی تھا لیکن یہ بھی لوگوں کی سپرمیسی کے اوپر یا پاور کی سپرمیسی کے اوپر یا پیٹیشر کلاس کی سپرمیسی پر یقین کرتا تھا اس نے بہت اہم قدار ادا کیا کہتے ہیں کہ کیٹلین کی قطب کے اندر اور کیٹلین کی موت کے بعد کچھ ایسی سیچوشن بن گئے تھی روم کے اندر کہ جو عام لوگ تھے جو غریب لوگ تھے یہ جو پیسے ہوئے لوگ تھے وہ پیٹیشر کلاس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے تھے پیٹیشر کلاس اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو رولنگ کلاس فیملیس تھیں جو انشن گری کے اندر جب رومن کنگڈم تھا خاص طور پر ریپبلک کے دور میں ان کا کنٹور ہوتا تھا حکومت کے اوپر یہ سینٹ پر بیٹھتے تھے یہ حکومت چلاتے تھے یہ ایک پالیسی نکر لوگ تھے جو ان کی پالیسییں صرف جو صرف تھیں وہ امیر طبقے کو خوش کرنے کے لیے تھیں اور وہ غلاموں کے ساتھ ان کا رویہ بہت بولا تھا اسی وجہ سے جو غریب لوگ تھے وہ پیٹیشر کلاس کے ساتھ اور ایلیٹ کلاس کے ساتھ اس زمانے میں شدید تھی نفرت کرتے تھے بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ موب نے ایک بڑا موب ہوا اس نے سینٹ کو آگ لگا دی اور پیٹیشر کلاس کے سینٹر کو جلانے کی بھی کوشش کی بہت بڑی حالات تھے اس زمانے میں اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ سرک پر چلتے ہوئے پیٹیشر کلاس کے لوگوں کو مار جان سے مار جاتا یا ان کو پیسے چھین لیتا اس قسم کا محول روم میں بن گیا تھا اس محول میں ایک کریکٹر کی انٹری ہوئی وہی کریکٹر تھا جولیس سیزر جولیس سیزر سامنے رومن فوج کا ایک بہت پاورفور جنرل تھا اس نے فوجی قیادت میں کرتے ہوئے سپین کے اندر بلکہ در حقیقت رومن ایمپائر کے اندر بہت بڑے پیمانے پر نئے علاقوں کو فتوحات کی بہت نئے علاقے اس میں ایڈ کی بہت پاورفور بنایا رومن ایمپائر کو جہاں پر ظاہری بات ہے اس نے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے لاکھوں لوگوں قطر بھی کیا تو انچاس بی سی میں جب جولیس سیزر واپس روم میں آیا تو سینٹ کے جو لوگ تھے جو پٹرکشل کلاس تھی وہ بہت گھرائی بھی تھی کیونکہ جولیس سیزر بہت پاورفور جنرل تھا اور وہ اس وقت قوم کا ہیرو بھی تھا اس کی بڑی فوج میں بہت لوگ پسند کرتے تھے اور اس نے کیونکہ سندھیں اتنے سارے علاقوں کو رومن ایمپائر میں شامل کیا تھا اس کے بارے میں تاریخ دان دیکھتے ہیں اس کی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں اس کی کامیابی کے بارے میں کہ وہ جو تھا سلمہ وینی وادی ان واسی یہ رومن ورڈز ہیں جس کے معنی انگریش میں ہیں ایہی کیم ایہی سا ایہی کونکر یعنی کہ اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیا اس نے دیکھا اس نے فتح کر لیا اس قسم کا اس کا ایمیج بناوا تھا کہ وہ جس کو جہاں جاتا اپنی پاور کے ذریعے اپنی فتحات کر لیتا تھا اس کی ان کامیابی کی وجہ سے اتنی پاور ہونے کے وجہ سے جو الیٹ کے راز تھی جو پٹیشن کے راز تھی وہ بہت گھرائی ہوئی تھی انہوں نے کوشش کی کہ جوریس سیزہ کو روک سکیں بگر جوریس سیزہ نے اپنی مزید پاور دکھا کر مزید طاقت دکھا کر مزید فوجی قوات دکھا کر سارے لوگوں کو سائٹ ڈائن کر دیا اور پھر وہ خود حکمران بن گیا یہ واقعہ ہے فورٹی نائن بیسی قبل مسیح کا جب جوریس سیزر اپنی پیرر بنا حکمران بنا اس نے فوری طور پر ایسی پالیسیز بنائیں جس سے جو غریب طاقت تھا اس کی حمایت حاصل کر سکے اور اس نے غریبوں کے اندر بہت ساری رہائتیں دیں زمینیں تقسیم کی امیری طبقوں قریب طبقوں کو اٹھنے میں ان کی خوشحالی آنے میں ان کی زندگی بہتر ہونے میں ان کے کافی احمد قیدار ادا کیا یہ سب چیزیں دیکھنے کی وجہ سے جو امیری طبقہ تھا جو پٹیشر طبقہ تھا جن کا بنیادی اصوری تھا کہ ان کو غلاموں کو دبا کے رکھیں وہ اس سے ناخوش ہو گیا پٹیش اور وہ سب لوگ کوشش کر رہے کسی طرح سے جوریس سیزر کو ہٹا دیں لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کیونکہ جوریس سیزر ایک تو بہت ہی پاورفول آدمی تھا اس کی بہت پاپولورٹی تھی اور عوام اس کے ساتھ تھی عوام اس کو محبت کرتی تھی فوج میں بھی اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے اس کیونکہ فوجی بھی بہت سے فوجی جو ہے وہ اس کو ان کے ساتھ سے جنگے لڑیویں تھیں وہ اس کو محبت کرتے تھے ان کے ساتھ انڈسٹیننگ تھی بہت سے دوست تھے تو پٹیشر کلاس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا انہوں نے بہت کوشش کی اُلٹے سیدھے راستے سما کرنے کے بعد فائنلی سالور نے ملکہ ایک فیصلہ کیا کہ ان کے پاس اس کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو ہم لوگ سینٹ کے اندر قتل کر دیں ہوا یہی کہ ایک دن جو سینٹ کے اندر آیا تو جولیس سیزر نے دیکھا کہ تمام جو سینٹرز ہیں وہ کچھ عجیب طرح سے بھیف کر رہے ہیں اور جیسے وہ جھکا اپنی کرسی پر بیٹھنے کے لئے اپنے اس پر بیٹھنے کے لئے تو سب لوگوں نے اپنی چاکوں نکال کر اس پر حملہ کر دیا اور سب نے ملکے بیک ورد اس کے اوپر چاکوں کے وار کیے اور اس میں سب سے تین فل بات یہ ہے کہ سب سے تقریب دے بات یہ ہے کہ اس کے مارنے میں اس کے خلاب جو لوگوں میں تھے اس میں تھا قریب ترین دوست بلوٹو بھی تھا اور اس پر ویلم شیکسٹیہ نے ایک بہت خوبصیت ڈراما لکھا ہے جس کے لائن میں خاصے سب کو یاد ہوگی کہ جب وہ جولیس چیزر کو ٹاکوں مار رہے تھے اس نے جب پرڑ کر دیکھا تو اس میں اس کو اپنے دوست بلوٹو بھی نظر آیا تو اس نے کہا کہ ای ٹو بلوٹو ای ٹو بلوٹے یعنی کہ یو ٹو بلوٹے جس ہم اردن میں کہیں گے کہ تم بھی بلوٹے اور جولیس چیزر کے بارے میں اگر آپ مزید جانا چاہتے ہیں مزید پڑھنا چاہتے ہیں مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت خوبصیت کتاب ہے مائیکل پرنٹی کی The Assassination of Julius Caesar A People's History of Ancient Room وہاں پر سکیں جس میں اس کو مزید الیوریٹ کیا ہے کہ کیوں سے حالات ہے کس قسم کا محول بناوا تھا اور کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کر کے اس کو مار دیا جولیس چیزر کے قتل کے بعد اس کے فالورز سے خاص طور پر مارک انتونی جو اس کا بہترین دوست تھا وہ اس نے پھر اپنا خوب تحریک چلائے اس کی خواہش تھی کہ جولیس چیزر کا جو پیغام ہے اس کی جو پالیسی ہے اس کی جو حصول ہیں ان کو ڈاری رکھنا چاہیے ان کو بہت غصہ تھا کہ اس بات ہے کہ بروٹو نے اور سینیٹریل کلاس ہے یہ جو الیڈ کلاس اس نے کیوں جولیس چیزر کو قتل کیا جس نے روم کی فراہ بہبود کے لیے اتنے سارے کام کیے روم کو پھیلانے میں اتنا بہت قدار ادا کیا اس کی عوام بہت کچھ تھی اس کی بہت مقبولیت تھی وہ بہت ایفیشنٹ رولر تھا تو وہ ایک نفرت تھی جو مارک انتونی نے اور بھرکا دی کہتے ہیں اس کے اندر روم کے اندر اور مارک انتونی کا بڑا رول تھا فوج کے اندر بھی تو جو فوج تھی جو جولیس چیزر کے حمایتی سے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور پھر تھوڑی بہت جو سینٹریل کلاس تھی تھوڑی بہت جو پیٹرشک کلاس تھی ان کی کچھ حمایتی فوج میں تھے تو اب یہ ہوا کہ اس کی قتل کے بعد کہ دونوں آرمی جو ہے جو بلوٹو جو جولیس چیزر کے فوجی اور یہ جو پیٹرشک فوجی ہے وہ آفس میں لڑنے لگے سیویل وار شروع ہو گئی پہلے تو طبقاتی وار تھی کہ جو غریب اور امبیر لڑتے تھے اب دو جنرلوں کے در میں اندوار شروع ہو گئی اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی طبقہ چاہے چاہتا ہے کہ وہ غریب طبقہ ہو یا امیر طبقہ ہو جو بھی طبقہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے اقتدار حاصل کوشش کرنا چاہ رہا تھا اپنی بولیسوں کو منوانا چاہ رہا تھا وہ صرف اور صرف اسی صورت میں پوسیوی تھا اسی کنڈیشن میں پوسیوی ہوتا کہ اس کے ساتھ فوج ہو اور سینٹریل کلاس کو بھی فوج کی حمایت چاہیے تھی مگر سینٹریل کلاس کے پاس فوج کی حمایت نہیں تھی فوج ابھی بھی جولے سیزor کے ساتھ تھی لیکن پٹ likelihood کلاس کو فوج کی حمایت یوں چاہیے تھی کہ اس کو غریبوں کنٹرول کرنے کے لیے غریب طبقہ دبانے کے لیے اس کو اپنے پولیسیوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے برحال اس کو فوج کی حیلپ چاہیے تھی تا کہ فوج کے ذریعے وہ دبا سکیں لیکن ایسا نہیں ہوا لمبے عرصے تک سیویل وار چلی اور روم کی روم کو تہرہاں تو پھوڑ ہو گیا بڑا دہرہاں برہم نظام ہو گیا بہت تبدیلیاں روم کے اندر آ گئیں سیاست تبدیل ہو گئی تھی اور اب رومن جو ہے وہ ریپابلک نہیں رہا تھا جو پہلے سینڈل چلاتے تھے اب جو اس کی جو اب اپنا کنسٹیوشن بن گیا ہے اب کنسٹیوشن مطابق روم کو چلنا تھا وہ تمام رومن جو ریپابلک تھا تو پھر کے بعد اب سیویل وار کے بعد اس کی جگہ ایک رومن ایمپائر ہو گیا اور ایک نیا رومن شکرد پیدا ہو گئی اور یہ واقع ہوا ستائیس قبل مسیح سے لے کے ایک سن نوے سیی تک چلتا رہا اور یہ جو فیز ہے جو اس انقلاب کے بعد اس سیویل وار کے بعد پیدا ہوا اس فیز کو کہتے ہیں یہ جو ستائیس قبل مسیح سے لے کر ایک سن نوے آفٹر برت اپو جیسیس کراسیس تو اس کے بعد جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کو گورڈن پیریڈ کہتے ہیں رومن ایمپائر کا اور یہ جو ہے رومن ہسٹری کا بہترین دور تھا انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر میں اس پیریڈ کے بارے میں جو رومن ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی میں وائسمت بنانا چاہوں گا جزاک اللہ خیرین خدا حافظ